ایلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو ایوٹیوب چینل سکولشپ سالار میں امید کرتا ہوں آپ سب خیادی سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو بتا ہوگا کہ ہماری جو فرسٹ ویڈیو تھی ریگارڈنگ سندھ اسکول ایڈیوکیشن سکولشپ پروگرام کے جانب سے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا انجی وی جو سکولشپ اناؤنس ہوئی ہے کیسے اپلائے کرنا ہے سارا کچھ پروسس اس میں میں نے بتایا تھا اس میں کچھ سپیسیفک ڈیویئنس تھی ان کے سٹوڈنٹس ہی اس میں اپلائے کر سکتے تھے لیکن یہ والی جو ویڈیو ہے یہ سیکنڈ پارٹ ہے جو کہ ففت گراد کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ صرف اور صرف کراچی کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور اس میں میں آپ کو پورا پروسس بتاتا ہوں کہ بیسیکلی فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کہاں سے فل کرنا ہے اور کیسے چالان کو فل کر کے ہمیں کہاں بھیجنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف کراچی کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ کرنٹلی ففت گراد میں پڑھ رہے ہیں کسی بھی گورنمنٹ یا سیف کی اسکول میں اور ان کو جو اسکولشپ ملے گی وہ سکس کلاسے لے کر ٹویلت کلاس تک ہوگی ٹھیک ہے جس میں سیونٹی میریٹ بیس اسکولشپ ہوں گی اب اس میں پورا آپ کو پروسس میں بتا دوں گے کہ بیسیکلی کرائیٹیریاز کیا ہیں اور کیسے یہ جو ہے وہ پورا پروسس ہے ٹھیک ہے تو اپلائی کرنے سے پہلے ان کا جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اس میں کچھ ایپورٹن چیزیں ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں ڈسکس اس کے بعد آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ بیسیکلی اپنے فارم کو کیسے فیل کرنا ہے یہ جو ہے وہ بیسیکلی نیڈی سٹوڈنٹس جو کہ ریزیڈنٹ سندھ کے کراچی کے جو ہے وہ ریزیڈنٹ ان کے لیے ہے جو کہ کرنٹلی ففت گراد میں پڑھ رہے ہیں کسی بھی سیف یا گورنمنٹ کی اسکول میں اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے ہماری جو ہے وہ اچھی ایڈوکیشن ہو اور فل اسکولرشپ پہ ہو تو یہ جو ہے وہ اسکولرشپ بہسٹ ہے آپ کے لیے اس میں اپلائی ضرور کریں ٹوٹل جو سیڈز ہیں نا وہ سیونٹی سیڈز ہیں جس میں بہت کمپیٹیشن ظاہر سی بات ہوگا اور ان کو ہی اسکولرشپ ملے گی جن جو کہ ٹیسٹ وغیرہ یا ان کے انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کلیئر کریں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو کہ کراچی ایسٹ کراچی ویسٹ کراچی ساؤت کراچی سینٹرل ملیر کیا ماری کورنگی دسٹک آف کراچی دیویانس ٹھیک ہے تو یہ والی ساری جو لوکیشنز ہیں یہی انہی لوکیشنز کے سٹوڈنس اپلائی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ویلنڈا ٹوکالیفائی سٹوڈنٹ ویلنڈا ٹوکالیفائی انٹریو کنڈیکٹ بائی پبلک اسکول گداب کراچی تو یہ جو پبلک اسکول گداب کراچی یہ آپ سے ٹیسٹ لے گا انٹریو لے گا ٹھیک ہے اگر اس میں آپ پاس ہوتے ہیں تو ہی آپ کو جو ہے وہ آگے اسکولشپ کی بیس پہ ایڈمیشن آپ کو ملے گا اور باقی جو ہے وہ آپ کے فردر ویریفیکیشن بھی ہوگی ڈاکیمنٹس کی ان کیس اگر آپ ڈاکیمنٹس کی ویریفیکیشن میں فیل ہو جاتی ہیں تو بھی آپ کو اسکولشپ نہیں مل سکتی سائلنس فیچر کی اگر ہم بات کریں سائلنس فیچر میں مراد یہ ہے کہ ان کے بینیفیٹس کیا ہیں یہ ہنڈیڈ پرسند اسکولشپ آپ کو دی جائے گی فرام سکس تو ٹویلت گریڈ اور یہ آپ کے باورڈنگ سے لے کر لوجنگ یونی فارم لرننگ مٹیریل منتلی سٹائرمنٹ ایسا سمجھے کہ آپ کی سارے ایکسپنسز یہ کور کر دیا ہے اسکولشپ ٹھیک ہے اور جو سیلیکشن ہوگی وہ پیورولی میرٹ کے بیس پہ ہوگی اور اس کے بعد اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ فارم سمیٹ کرنے کے وہ تھرٹین تف اپریل ہے آپ کے باس بہت سارے دن ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے الیجیبیلیٹی کریٹریہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کرنٹلی ففت کلاس میں پڑھتے ہوں اور بونا فائیڈ سٹوڈنٹ ہونے چاہیے کسی بھی گورنمنٹ یا سیف کی اسکول کے اور اس کے بعد آپ نے پچھلے جو ہے وہ تین سال اسی اسکول میں پڑھے ہوں تو ایج کا بہت ایشو ہوتا ہے کافی سارے سٹوڈنٹ کے فارم رجیکٹ ہوتے ہیں بولتے ہیں سر ہمارا تو فارم رجیکٹ ہو گیا کیا ایشو ہے پہر دیکھیں ان کا کریٹریہ ہے کہ آپ کی ایج جو ہے نا وہ 11 ایرز ہونی یعنی کہ گیارہ سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی ایج اور یہ جو ڈسٹک انہوں نے منشن کیے ہیں یہ کراچی کے کچھ ہیں یہ ایریاز یہی سٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکیمنٹس کون سے اٹیج کرنے ہیں ایڈمیشن فارم کے ساتھ دو آپ کے پاسپورٹ سائز فورٹوز ہو گئے ٹھیک ہے بلو یا وائٹ بیگراؤنڈ میں آپ کا جی آر جو پیج ہے اس کا اٹیسٹڈ فورٹو آپ نے سکین کروانا ہے ٹھیک ہے اس پہ اپنے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹریز کی سائن سٹیپ وغیرے لگوانا ہے ٹھیک ہے اور لیونگ سرٹیفکٹ یا پاس سرٹیفکٹ ویل بی ریکوارڈ ایڈ تائم آف ایڈمیشن یہ چیز آپ کو جب آپ کی ایڈمیشن ہوگی نا تب ہی ریکوارڈ ہوگا ابھی ابھی کے لیے یہ چیز ضرور نہیں آپ کا لیونگ سرٹیفکٹ یا آپ کا پاس سرٹیفکٹ یہ ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے بے فارم کی فوٹو کاپی آپ کے فادر کی سین ایسی اور ڈومیسائل کی فوٹو کاپی ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو candidate must apply for the same as attach the copy of nadra applicant receipt along with the application form اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ nadra کی جو ہے وہ copy آپ ان کے ساتھ attach کر سکتی ہیں ٹھیک ہے application procedure کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ چالان ان کا 800 کا ہے وہ pay کرنا ہے جو کہ non refundable ہے entry test کے لیے ٹھیک ہے entry test کے لیے آپ کو فارم کہاں سے ملے گی یہ ان کی ویب سائیڈ ہے جو کہ آپ کو میں نے بتا دی یا تو آپ ان کی www.psg.edu.p کے یہ ان کی ویب سائٹ ہے یا save کی official ویب سائٹ ہے دونوں ویب سائٹ پر فارم پڑے ہیں آپ download کر سکتے ہیں فارم کو کرنا ہے download completely fill کرنا ہے required document attach کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو فارم send کرنے ہیں ٹھیک ہے incomplete آپ کو فارم نہیں چھوڑنا کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی فارم کو signature وغیرے کروانا ہے اپنے headmaster یا headmaster سے ٹھیک ہے چالان آپ کا اکسری bank میں pay ہوگا اور یہ ان کی برانچ ہے یہ ان کا account number ہے admission form along with the pet chalan and required documents submitted to the principal public school grab karachi یہ ان کی جو ہے وہ school کی address ہے یعنی کہ آپ کو چالان آپ کا admission form آپ کے documents آپ نے سارے اکٹھے کر کے یہ school جو ہے نا گھڑاپ کی public school گھڑاپ اس میں آپ کو کروانے ہیں submit admission form for entities again یہ بتا رہا ہے کہ اس پہ available ہے entry test اب entry test پہ یہ ہے کہ the entry test shall complete comprise of MCQs multiple choice questions the questions shall taken from books of the syntax book board یہ جو آپ کا test ہوگا نا اس میں آپ کی انگلیش ہوگی آپ کا mathematics ہوگا general science اور sindhi یا اردو جو بھی آپ کی madhurtang ہے اور یہ جو ہے وہ syllabus ہوگا syntax book board کا sample test papers ان کی ویب سائٹ پہ پڑے ہیں کا number ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کچھ important note ہے کہ this advertisement is only for students from sindh government schools and sindh education foundation schools تو اگر بتا دوں کہ private کے students میں apply نہیں کر سکتے صرف اور صرف government کے اور safe کے students اس میں apply کر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جی آر ہے نا the admission will be subject to the verification of جی آر page by the concerned head teacher school partner talqa education officer father's domicile firm b bay firm copy of father's cnse school living certificate pass certificate یہ وہ ساری چیزیں جن کی verification ہوگی یعنی کہ آپ کے جی آر page کی verification ہوگی آپ کے school headmaster سے یا آپ کے school کا جو partner ہے وہاں سے آپ کے tio سے verification ہوگی آپ کے father کا domicile وغیر یہ ساری چیزیں verification ہوگی اور آپ کے parents کو undertake کرنا ہے کہ آپ کا یہ پچہ ہے وہ 12th grade تک اسی scholarship کے تحت اسی school میں پڑھے گا اس کے بعد in case of any omission or misrepresentation safe will not be responsible to یہ جو ہے وہ کچھ note تھا important جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو farm fill کیسے کرنا ہے یہ link click ہے لکھا یہ سے آپ کھرنا ہے download یہ ہے ان کا چالان یہ سے download کرنا ٹھیک یہ ان کا farm ہوگا اس type یہ farm بہت simple farm ہے کوئی اس میں rocket science نہیں ہے اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے fill کرنا ٹھیک farm کو ہم zoom in کر لیتے ہیں یہ آپ کو اپنی picture پیسٹ کرنا ہے یہ office use کے لیے یہ آپ نہیں fill کرنا یہ اس blank میں آپ اپنا پورا نام لکھنا ہے capital letters جو enter choose کر نی male female یہ آپ date of birth آپ religion یہ پر لکھنا ہے اس کے بعد father کا name پر اس blank میں father cnac number آپ کے father domicile district کون سا یہاں لکھیں گے آپ آپ guardian کا name اگر آپ فادر یہ تو آپ فادر کا نام لکھیں فادر کا mobile number دوسرا تیسرا ٹھیک ہے تین اس لیے اگر سگنیچر یہاں پر ہوگی یہ آپ پر سکول کی انفرمیشن ہے جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں آپ سکول کا نام آپ سکول کی کٹیگری کیا ہے گورنمنٹ کی ہے یا سیف کی ہے وہ آپ ٹک کریں گے سکول سمیس کوڈ یہاں پر لکھیں گے کس کلاس میں ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں گے کتنے سال آپ نے پڑھے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اس سکول میں جی آر آپ کا نمبر ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اور یہاں پر آپ کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹریز کا نام یہاں پر کونٹیک نمبر اور ان کا افیشل سٹیمپ اور سگنیچر یہاں پر ہوگا اس کے بعد یہ جنرل انسٹرکشن ہیں جو پڑھ لیتے ہیں جس میں میں نے پہلے بھی آپ بتایا کہ آپ سٹیمپ یا گورنمنٹ کے اور آپ نے تین سال پڑھے ہوں کسی بھی گورنمنٹ یا سیف کے سکول میں اور آپ کی جو ایج ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ گیارہ سال ہونی چاہیے تھی اور سٹیمپ مست بی آف کراچی ڈیویان آپ کراچی ڈیویان کے ریزیڈنٹ ہوں سیلیکشن ان کلاس سکس ویل بی بی سبجکت اگر آپ انگلیش میں انٹی ٹیس ریزل مینیموم سکسٹی پرسن اویٹی پرسن ہے ٹھیک ہے اور سندھی میں ان کا سکسٹی پرسن ہے اور یہ انٹریو ہے آپ کا بیس پرسن یعنی کہ تیس پرسن آپ نے اس میں لے لیا تیس اس میں بیس اس میں تو آپ کا سیلیکشن پکی ہے ایسا سمجھیں ڈاکیمنٹ سرکوائیر آگین آپ کو میں بتا دوں سکس پاسپورٹ سائز آپ کے فوٹو گراف آپ کے جی آر کی کوپی ہے وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے آپ کے ہیڈ ماسٹر سے اس کو لیوینگ سرٹیفیکٹ یہ آپ کو نہیں ریکوائیر ہوگا آپ کے بے فارم آپ کے فادر کا سی نیس ان کی کوپی اس کے بعد یہ پروسیجر تھا جو کہ میں نے آپ بتایا کہہ رہے کہ یہ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن فارم ہے فار دی سوڈ آف گورنمنٹ سی سکول گریڈ سکس سیشن یہاں پر آپ کا نام آپ کے فادر کا نام آپ نے جنڈر یہاں سے چوز کرنی ہے میل ہے میل میل بے گراؤنڈ میں پیکچر کو پیسٹ کرنی ہے آپ کے فادر کا سین ایسی نمبر لکھ کے آپ کی ڈیوی یہاں پر اور یہ جو ہے آف اس میں نہیں چھیڑنا یہ آپ کی ٹیس سنٹر لوکیشن یہ خود بتائیں گی یہ آپ نہیں چھیڑ نی ٹھیک یہ آپ کٹ کریں یعنی کہ ٹھیک یہ ان کا اماؤنٹ ہے 800 جو آپ اکسری بینک میں پی کر سکتے ہیں یہ آپ کی سگنی کر کر یہ آفیس سگنی ہوگی یعنی اس بینک والے کی اور یہ ہے بینک کی کوپی یہ ہے سکول کی کوپی یہ آپ کے پاس رکھنی ہے یہ آپ نے اس فرم کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اس فرم کے ساتھ اٹیج کر کے آپ نے ان فرم کو کہاں بھیجنا ہے یہ والی ایڈریس میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے یہ والی یہ ہے پرنسیپل پبلک اسکول گڑاب کراچی یہ ان کی ہے اسکول یہاں پر آپ کو بھیجنا ہے یہ ہماری تھی کراچی ڈیویین کے حوالے سے جو سکول ہوتی ہے اگر کوئی کوششن ہے تو آپ نیچے مجھے کمیٹس میں پوچھ سکتی ہیں میں فل کوشش کروں گا آپ کوئی کمیٹس کا ریپلائی کرنے گا ٹھیک ہے اور ملتے ہیں اگل نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت